جی میرے دو ہی پتر سندھے میں دو میں ڈی چاؤک لیا کہ کیا ہوئے اسو کیوں جی وہ دو اللہ ٹھیک سندھے جب امام علی مقام دا سریک دس کٹ کے لوگوں تے ٹانگ دیتا آج مولمی خادم دے پتر بڑے قیمتین آج یہ دے پتر بچ جاندے اور آپ یہ دے پتر بڑے قیمتین امام علی اکبر دے جیتے پیر رکھانا سارے لوگوں نے پتران دیا جوانیاں اس خاک کتے قربان دسو ہے تو اڈے پتر قیمتین امام علی اکبر دی جوانی کتے صرف خطیب صرف پیر صاحب تقریر کر کے داس محرم نو پیسے کمان دیں اس خطیب کو لے پچھو تو بھی کتے پتر دیتا یار اسلام نو لوگوں نے رواہ رواہ کے پیسے بٹورنا ہو تو بھی کتے دودھ پیدہ پتر دیتا ہے اسلام نو صرف گلہ تے رنواز تے اسلام تے سپیکر اتر جان علماء تے فور شدور لگ جان جناب پیر میرے علی شادی کتاب سے بابندی لگ جائے زنادے بل پرویز مشرف پاس کرے دھی آفیہ صدیقی ویچ دے ویڈ ڈال رہا دی خاطر تُس ہی نہ اٹھے کیونکہ تو اڈے پتر بھی بڑے قیمتی تھی میرے پتر بھی بڑے قیمتی گلہ سارے کر دیں دس محرم نو جناب آج فلان جی واقع کر بلا بیان ہوگا میں کہاں بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں کر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن گلوچ ہو رہے جیڑی میں کرنا آہ جی میں کرنا تاہا کرنا ہے جی میرے دو ہی پتر سن تھے میں دو میں ڈی چوک لے کے کے ہوئے اسے آہ میں گھر نہیں سی سوا کے گیا بچے ہو میں بھی کدھر کونے چو لوگوں نے بچے مروا کے آ جاؤں گا آہ دو ہی سن تھے میں دو میں لے کے کے اسی میں کہاں پہلے تُس ہی مرو پھر لوگوں نے پتر مرو احتام ہے گلنا کر رہے ہیں آہ اے نہیں کہ میں اپنے پتر باہر پڑھن واسکے بیج ہوئے آہ جی تو لوگوں نے حفظ قرآن دیئے ترغیبان دیئے قرآن حفظ کرنا بڑا سواب ہے اپنے پتر انہوں جناب انگلیش میڈیا میں پڑھانا میں آکا دس انگلیش دے لفظ چھبین عربی دے لفظ ان انتی چھبین لفظ دارہ جڑی بولیئے او تے روٹی دین دی انتیاں لی کیوں نہیں دین دی ایک سوال ہے مسلمانہ کڑھو صحابہ کےڑیاں بولیئے پڑھی حسن کیسر ہو کس رد خزانے پیرا مچ لے آئے بس اک کو گل سی کی محمد سے وفات ہو نے اک کو ہی تو بولی پڑھی سی صحابہ کہنے جنگ یرمو کچھ قرآن پڑھن اتنا اچھی آواز نہ صحابہ قرآن پڑھ رہے حسن بھئی گل نہیں سی سنی دی جدو ویکھا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اور جناب ساڑھے تین لکھ بندہ آگیا صحابہ دی تعداد چھتی ہزار سی تیر فیروں نے اچھا اچھا قرآن پڑھیا تیاج کہنے رہاں قرآن نہ پڑھنا بچے امتہ تو بھی تین قرآن پڑھنا جوانی مچ میکہ جنگ یرمو کچھ محض بن جبل بھی قرآن پڑھ رہے ابو حریرہ بھی قرآن پڑھ رہے حضرت عبی بن قاب بھی سب تو بڑے کاری اس امت دے وہ بھی قرآن پڑھ رہے اتھے جناب سو بدری صحابہ چلے گئے وہ بھی قرآن پڑھ رہے خالد بن ولید بھی قرآن پڑھ رہے حضرت مصنع بھی قرآن پڑھ رہے حضرت شرحبیل بھی قرآن پڑھ رہے حضرت کاکہ بھی قرآن پڑھ رہے حضرت اکرمہ بھی قرآن پڑھ رہے حارس بن عشام بھی قرآن پڑھ رہے سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے توجہ اُتھے بدماج سی ماہان مہتا کے طور پر نارے بھی گل سنا دیم آج لوگ مجھے کہتے ہیں ایسے تقریب دیان کر سر جھکا کے کفر چونکہ بڑا ڈاڑا ہے تیازمولی خادم سر جھکا کے سب ٹھیک ہو رہا ہے برمدیا بچیاں چیخنتے آواز دے من ہے جی کوئی محمد بن قاسم آواز آئے نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو ہون محمد بن قاسم کی تھیان ہے اب تو اسلام آمن کا درس دیتا ہے اب تو تلوار کا درس نہیں دیتا آمن کا درس دیتا ہے برمیندی ایڈی ایڈی ہیں بچیاں نو انہاں بچیاں نے ساری جنگی روٹی ڈور روٹی نہیں کھا دی انڈا نہیں کھا دا پابندی یہ سرکاری طور دے مسلمان بچے بچیاں طاقتور ہو جانگے انہاں دے ادیا دے بدن دے کپڑے سکیو ہے جسمن دسو یار انہاں دے کی جرمی ایٹم بام ہو دا تسی بھی کہن دے برمہ دے مسلمان کو ایٹم بام ہے امریکہ نو تا تکلیف ہوئی ایڈیاں نیاں بچیاں سکیے پہلے انہاں لطا مار دین انہاں دے فوجی پھر جدو گر دیاں دے پھر اتے ترپ ترپ کے انہاں نیاں جانا پھر مسلمان عورتوں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے اکھان دیں شام دیاں بچیاں لیکھ دیتا دیوارہ دے دوبارہ عمر نہیں آنا اے ہی میں گل کرنا جینا میرا جرمے میں قوم لو یعی کہنا اٹھو 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 اے اسی بدلہ لینا ہے اٹھو اے اسی جناب حضور دین نے ہاکے بڑھایا اسی بدلہ لینا ہے اٹھو اے جناب بچیاں برمہ دیا چیخیان اسی انہاں دی چیخاندی آواز سننی اٹھو شام دیاں بچیاں چیخ چیخ کے مر گئی اٹھو چلیے نہیں کر سکتے لاہوروں سمندر دورے اجازت ہوئے تو سمندریں چھان مار دیں گے اے میرا جرمیں اے جرم غازی تنویر نو اٹھو دی جنسیاں نے جا کے کیا کہنے لگے تیری مولی خادمنا گلوں دی انہوں سمجھا اے او جی تقریب نکیتہ کرے اسی تب بلا چھڑے سی دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا تو وہ پھر کہندہ آنا ہے ساڑھے بچے راتی سوندے نہیں کہندہ پھر محمد بن قاسم آنا ہے پھر سلاودین ایوبی آنا ہے پھر تارک بن زیاد کشتیاں جلانی آن پھر حضرت عمر نے خط لکھنا کہندہ اے روکو اسنو کہندہ صرف پوری دنیا جو تیرہ ہونا نا لیا انا ایجنسیاں نے اے نو روکو اے او جی تقریب نکیتہ کرے گالتا ہو اندھی اگلی دھونو تا نکڑے چونک ایسے تھا تو چونک ایسے تھا چونچونا اسلام نہیں پھیلیا اسلام میں نہیں پھیلیا جب میں کل کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینج اسلام پھیلیا یہ اسلام پھیلیا یہ اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں میں کہا پھر دس حضور بدرج کیوں تشریف لے گئے کیسے اسلام کی تشریف ہے جناب میں ہون خود پھر حضور نے اپنی بیست کا مقصد خود بیان فرمایا تاکہ تسی میرے تیغنی کا وہ مولیہ میں جلال چاہ گیا آن محمد ابن جبہر ابن متمنہ نبی ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام اتا فرمایا فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں خبردار کوئی مرزئیوں کو احمدی کہے احمدی ہم ہیں حضور کا نام وہ کیسے چڑھا سکتے ہیں ہاں وہ مرزئی ہیں وہ دجال ہیں وہ کافر ہیں وہ بے باق ہیں وہ مرتد ہیں وہ قذاب ہیں احمدی نہیں احمدی مسلمان ہیں کیونکہ حضور نے اپنا نام احمد خود بیان فرمایا ہاں جی ہمارے لوگوں کو اتنے سادے ہیں روٹی ان کو پتا ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے چاول ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں اور چھولے ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں سلائی کہاں سے اچھی ہوتی ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں ان کو صرف یہ پتہ نہیں ہے دین کہاں سے اچھا مل جائے